موسیقی سبہر کے تین وجہ ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے موسیقی اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نیورپ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 89 میں اجلاس میں شرکت کریں گے موسیقی پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں نام دہاد انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے اسے مزقہ خیز عمل قرار دیا ہے موسیقی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے پاکستان میں دراندازی روکے موسیقی امریکہ کے صدر نے عالمی اور علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کیلئے پاکستان کے شانہ بشانہ رہنے کا عظم کیا ہے موسیقی وزیراعظم پنجاب نے صوبے میں روایتی تہوار کی بحالی کی ہدایت کی ہے موسیقی پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج تیزی کا رجحان ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار 82 ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ہے موسیقی موسیقی افریقہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم شہباز شریف روامہ کی 23 سے 27 تاریخ تک نیویورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے انعاصی میں اجلاس میں شرکت کریں گے یہ بات توجہمان دفتر خارجہ ممتازہارہ بلوچ نے آج اسلامباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتائی توجہمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اپنے خطاب میں کسیر جہتی معاملات کیلئے ثابت قدمی سے متعلق پاکستانی عظم کا آیادہ کریں گے اور عالمی عمر سلامتی اور خوشحالی کے لئے اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا اظہار کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم فلسطین اور جمعہ کشمیر کے تنازر سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود دیرینہ تنازیات کے حل کی اہمیت پر زور دیں گے شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر آلہ سطح کی ملاقاتیں بھی کریں گے نائب وزیراعظم اور وزیراعظم خارجہ عساقڈار اور آلہ حکومتی عددار بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زارہ بلوج نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انتخابی عمل کو مذہکہ خیز کرا دیا ہے آج اسلامباد میں ہفتہ بار نیوز بریفنگ کے دوران انہوں نے بھارت کو یاد دلایا کہ غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کے ہوتے ہوئے بھارتی آئین کے تحت کسی بھی نام نیاد انتخابات کی بین الاقوامی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ کر آدادیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ جمعہ کشمیر کے تنازع کا حتمی تصفیہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانے استحصواب رائے کے ذریعے جمعہ کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا ہے سن تاس معاہدے کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سن تاس معاہدے پر مکمل عمل درامت کے لئے پور عظم ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سن تاس معاہدے کو ایک اہم معاہدہ سمجھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ بھارت بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا ایک اور سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کی ترجمان نے پشاور میں ایک تقریب کے دوران پاکستان کے قومی ترانے کے اعترام میں کھڑے نہ ہونے کے بارے میں قائم مقام افغان کونسل جنرل کی وضاحت مصرد کی اور اسے صفارتی آداب کی خیرہ برزی قرار دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان قائم مقام افغان کونسل جنرل کے طرز عمل کو قابل مضمت سمجھتا ہے جس سے پاکستانی عوام کے احساسات مجروح ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس معاملے پر افغان حکام سے شدید احتجاج کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اس حوالے سے فیصلہ مشاورت اور افغان حکومت کے ساتھ باتچیت کی تکمیل کے بعد کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان صفارتی اصول و ضوابط کے تحت کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے پاکستان کے خلاف افغان سہرت پار سے ہونے والی دہشتگردی کے حملوں پر شدید تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے تالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ دراندازی کو روکے جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاکھ ہے انہوں نے نیویورک میں ایک نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردوں کے داخل ہونے پر تشفیش کا اظہار کیا ایک سوال کے جواب میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ افغانستان کو اپنی سرزمین پر کنٹرول لکھنا چاہیے اور کسی دوسرے ملک کے دہشتگرد گروہوں کو افغانستان سے کارروائی کی اجازت نہیں دینی چاہیے امریکی صدر جو بائیڈر نے کہا ہے کہ ان کا ملک موجودہ دور کے سب سے بڑے عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے شانہ بشانہ رہے گا وہ امریکہ میں پاکستانی صفیر رزوان سائی شیخ سے گفتو کر رہے تھے جنہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں انہیں اپنی اصنادت سے فارت پیش کی جو بائیڈر نے کہا کہ علاقائی استعقام اور سلامتی کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہی اہمیت کے حامل ہیں انہوں نے دہشتگردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کو سراہا انہوں نے کہا کہ دونوں ملک باہمی تعلقات کو بڑھانے اور مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں امریکی صدر نے کہا کہ دونوں موالک موسمیاتی تبدیلی علاقائی سلامتی اور عالمی صحت آمہ کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے متحد ہیں جو بائیڈر نے کہا کہ ہمیں مشترکہ سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری اکسادی ترقی، پاک امریکہ گرین ایلائنس فریم ورک اور خوشحالی کو اجاگر کرتے رہن چاہیے سفیر رزوان صحیح شیک نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت کو بڑھانے اور توانائی، گرین ٹیکنالوجی سنت، ڈیجٹر پلیٹ فارمز، اعلی تعلیم، باہمی فائدے کے دوسرے شعبوں میں امریکی سمایہ کاری کا خانہ ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں قانونی امور کے مشیر بریشٹر اکیل ملک نے کہا ہے کہ حکومت آئینی پیکیچر مشاورت کر رہی ہے آج اسلامباد میں نیوز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بار ایسوسییشنز اور کانسلز کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں اور اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تعاون سے پیٹرولیم کشوبہ ترقی کے راہ پر گامزن ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل اور تیل اور گیس کے ترقیاتی ادارے نے حال ہی میں سند کے زلہ سانگھر میں گیس کے زخائر دریافت کیے ہیں تیل اور گیس دریافت کرنے والی کمپنیوں کی کوششوں سے مالی سال دوہزار چوبیس کے اکستان پر ملک میں خام تیل کے زخائر میں چھبیس فیصد اور گیس زخائر میں دو فیصد کا اضافہ ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج کاروبار کے دوران تیزی کا رجان رہا اور ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار بیاسی ہزار پوائنٹ کی حد عبور کر گیا پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروباری سرگرمیوں میں تیزی ملک کے مزید موشی استحقام کے لیے حکومت کی مضبط پالیوسیوں کی اکاس ہے ایمسٹری انٹرنیشنل نے بھارت کے حکام پر دور دیا ہے کہ مزداد دیشتگردی خوارین کی آر میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی خرابتر صورتحال کے حوالے سے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے سفری پابندیوں اور جبری گرفتاریوں کا سلسلہ روکے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارت میں ایمسٹری کے بورڈ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایمسٹری انٹرنیشنل کے نمائندے آکار پٹیل نے کہا کہ مقوضہ علاقے کی خصوصی حصیت کے خاتمے کے بعد انسانی حقوق کی خلاف وردیاں بڑی ہیں جس سے جبری گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے ظلم کے خلاف آوات اٹھانے والے بیرون ملک مقیم بھارتی باشندوں کے پاسپورٹس کی منسوخی ان پر سفری پابندیوں کے لیے فیرشنوں کی تشکیل ان کے بھارت میں داخل پر پابندی اور ان کی شہریت کی جبری منسوخی کا حوالہ دیا لبنان میں وائرلیس مواصلاتی آلات کے ذریعے دھماکوں کی دوسری رہر کے دوران کم از کم بیس افراد ہلاک جبکہ ساڑھے چار سو سزائیت زخمی ہو گئے ہیں لبنانی وزارت سیحت کے مطابق ان میں سے بعض دھماکیں ان افراد کی نماز جنادہ کے دوران ہوئے جو منگل کے روز حضواللہ عراقین کے پیجر ڈیوائسز میں دھماکوں کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے ملیشیا نے ایک عام متحدہ کی جن اسمبلی کی اس قراردات کا خیر مقدم کیا ہے جس میں اسرائیل سے بارہ مہینوں کے اندر فلسطینی علاقوں سے نکل جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایک بیان میں ملیشیا کی وزارت خارجہ نے عالمی برادی پر زور دیا کہ وہ قراردات پر مکمل عمل درامت کرائے بیان میں کہا گیا ہے کہ قراردات پر عمل درامت فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت ان کی علاقہ خودمختاری اور سالمیت کی زمانت ہے اور انہیں سماجی رکسادی ترقی کے قابل بنانا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا تیت سرا اور آخری بینر اقوامی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصہ میں موسم زیادہ تر گرم اور خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرار اسلامباد اور مزفر آباد پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ دہور اور کراچی چونتیس پشاور چھتیس کوئٹا اور گلگت بتیس مری پچیس سری نگر پچیس جمہو اکتیس اور لے سولہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مطبع پھر سن لیجئے وزیراعظم نیو یورک میں قومی متعدہ کی جنرل اسمبلی کے انعاصی میں اجلاس میں شرکت کریں گے پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں نام بھیاد انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے اسے مزقہ خیز عمل کرا دیا ہے قومی متعدہ کے سیکرٹی جنرل نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے پاکستان میں دراندازی روکیں امریکہ کے ستر نے عالمی اور علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے شانہ بشانہ رہنے کا عظم کیا ہے وزیراعظم پنجاب نے صوبے میں روایتی تہوار کی بحالی کی ہدایت کی ہے پاکستان سٹاک ایکشنج میں آج تیزی کا رجحان ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار بیاسی ہزار پوائنٹس کی حد قبول کر گیا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی 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 انٹرنیسل میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملحظہ کیجئے